اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس میرے نام ہے فروق اید و امید کرتو سب لگریہ سے ہوں گے آپ سب کو شامدید کہتو اس چینلنگ میں تو لیکچر کا بقیدہ آگاز کرنے اس پہلے کوئی چیزوں کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے تو آپ نے لیکچر کو سکیپ نہیں کرنا بلکل بھی تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو جائے چھوٹا سا لیکچر ہوگا اور میری عادت ہے میں ہمیشہ کمپریینسیو لیکچر سی بناتا ہوں نا زیادہ ڈیٹیل میں اور نا کم ڈیٹیل میں ٹھیک ہے جدنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم کام کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دیکھیں سٹورنٹس میں نے دیکھا ہے موسلی مور دن ایٹی پرسن سٹورنٹس اس طرح ہیں جو کہ چینل کو ریگلرلی وزیٹ کرتے ہیں ویڈیوز بھی ریگلرلی دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کرنی آپ بھی تھوڑا سپورٹ کریں اور میک شور کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا اور یہ آپ نے ہیارا رکھنا ہے کہ بیل نوٹیفکیشن کو آپ نے لازمی آپ نے آن رکھنا ہے تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا لیکچر اپلوڈ کروں اس کا کوئی نوٹیفکیشن مل جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑی سے میری کرنی ہے کیونکہ یوٹیوب کا جو الگوریتم میں وہی ستنا کام کرتا ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہیلپ فل لگتا ہے تو آپ کو اینلی یہ میرا کہلیں کہ تھوڑا سا حق بھی ہے کہ اگر آپ کو ہیلپ فل لگتا ہے تو آپ کو اینلی مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن اس لئے دیا ہوئے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دے جیسا بھی آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں بلکل ہونسٹ اوپینین آپ مجھے دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیوز کو لائک لازمی کریں اگر اچھی لگیں تو شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بھی آپ نے اپنا رسپونس لازمی دینا تو آج ہم جس کورس کا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسپیریمنٹل سیکالوجی بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا کورس ہے بڑا ایزی سا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے توجہ دینی ہے اور یہ ایک انسٹینٹ لرننگ کورس ہے یعنی یہ کورس میں نے اس طرح ریزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو یعنی ہر لیکچر میں ہر لیکچر کے لیڈیوز جو کنسپٹ ہے وہ تو ملے گا ہی لیکن آپ کو سٹیڈنگ ڈیل بھی اس کے ساتھ ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ مجھے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہو میرا ویڈ سپ نمبر یہ دیا گیا اور میرا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ بھی گیون ہے لیکن آپ کے پاس کچھ جینورن آپ کی کیوری ہو تب ہی آپ مجھے کنٹیکٹ کریں میں آپ انشاءاللہ کو ریسپونس دوں گا جلدی اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں پڑھنی ہیں اس لیکچر میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لئے گا تھے table of content table of content میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے experimental psychology کے introduction دیکھیں گے اور اس introduction ここん کیونسی چیزیں پڑھیں گے experimental psychology کیا ہوتی what is experimental psychology what do experimental psychologists do جو experimental psychology کی field کے مہارین ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں what defines experimental psychology کہ experimental psychology کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ڈیفائن کرتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سٹارٹ کرنے آپ کو بتاتا چلیں دیکھیں کوئی بیجیز ہے اس کے نام کو پہلے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے نام سے بھی آپ کو کافی چیزیں کلیر ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سیکالوجی پڑھ رہے ہیں اور سیکالوجی کیا ہے یہ ایک سائنس کی فیل ہے اور سب سے پہلے ہم سائنس کی بات کرتے ہیں سائنس ہمیں پتہ ہے سائنس is the knowledge that helps us to understand this universe اور the phenomena happening around us اس کائنات میں ہونے والی جو چیزیں ہیں مطلیف کی عمل ہو رہے ہیں مطلیف events ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے ہماری مدد کرتا ہے سائنس وہ knowledge سائنس ہوتا ہے اب وہ knowledge gain کیسے کرتے ہیں وہ knowledge ہم gain کرتے ہیں knowledge of science is gained through experimentation and observation کہ ہم جو سائنس کا جو علم ہوتا ہے وہ ہم gain کرتے ہیں تجربات کی بنا پر مشاہدات کی بنا پر یعنی ہم کوئی experiments کرتے ہیں کوئی تجربات کرتے ہیں اور اس کے پھر results کو note کرتے ہیں کہ کیا results آئے ہیں for example آپ ڈاکٹر پر جائیں تو آپ کو کیا نام ہے thermometer کی مدد سے آپ کا temperature معلوم کرے گا اب وہ thermometer کو جب استعمال کرے گا temperature کا معلوم کرنے کے لئے experiment ہو جائے گا وہ جو reading وغیرہ وہ note کرے گا وہ اس کے observation ہو چاہیے similarly psychology کی آپ کو دیکھ رہے تھے آپ سب سے پہلے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ experiment اس کے نام سے دیکھ لیتے ہیں experimental psychology ہے نا تو سب سے پہلے اس کا پہلا اسہ دیکھتے ہیں experimental experimental یعنی experiment سے نکلا ہے تو جو ربا ٹھیک ہے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ ایک لائن ہے اس کے لمبائیہ اپنے ملوک کرنی ہے وہ بھی ایک experiment ہو گا ٹھیک ہے اسی طرح psychology کی field میں جب ہم یعنی نفسیاتی چیزوں کو mental activities کو ہم study کرنے کے لئے جب ہم کوئی تجربات کو استعمال کریں گے تو وہ ایک خاص field بانجے گی psychology جس کو ہم کہتے ہیں experimental psychology ٹھیک ہو گیا یعنی تجرباتی نفسیات عام الفاظ بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں مقاعدہ تو یہ ساری چیزیں ہم جتنا آگے پڑیں گے وہ اسی چیز کے گردگید بھومیں گی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں definition اور concept کی بات کرتے ہیں the branch of psychology that deals with the study of emotional and mental activity as learning in humans and other animals by means of experimental methods کیس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ psychology کی وہ بڑھانچ ہے جس میں ہم mental activities کو study گئی تھے دیکھیں اب فرض کریں کوئی بندہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہاتھ سے رہی ہیں جو بھی ہیں جیسا بھی اس کا behavior ہے ایک تو اس کا ہوتا ہے direct behavior وہ آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے تھے لیکن ایک ہوتی ہے اس کی دماغ کے اندر کی ہاتھ چل رہا اب وہ چیز ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں مطلیف ہم methods کو ہم استعمال کرتے ہیں کچھ experimental یا scientific methods ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم سب یہ study کر رہے ہیں science میں تو science میں کوئی چیز بغیر experiment کے ہم نہیں کرتے ہیں اس طرح تو بغیرہ اس کا proof لینے کے لئے تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں study کریں گے یہ experiment is psychology اسی کی branch ہے psychology کی branch ہے جس میں ہم emotional یعنی جتنی بھی نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی وہ ہم experimental method سے جب اس کو میر کریں گے تو یہ ہمیں پاس experimental psychology ہے next book کہتا ہے the mind is a complicated place fortunately the scientific method is perfectly equipped to deal with complexity if we put these two things together we have the fields of psychology broadly defines that the scientific study of the mind تو میں نے بہت کیا ہے کہ سب سے پہلے بہت کہہ رہا کہ دماغ بہت complex چیز جہاں میں اس کے بہت نہیں بتا سکتے کسی کو دیکھے کہ بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس science ایک ایسا ایک tool ہے scientific method ایسا tool ہے جو کہ ہم اس طرح کے معاملات کو deal کرنے میں ہماری help کرتا ہے اور جب ہم نفسیات کو یہی science کے experiments کو یا experimental method کو یا scientific method کو کٹھا کر گے کام کریں گے تب یہ بنجے کی فیل کونسی experimental psychology ٹھیک ہے آگے وہ کہہ رہا ہے میں آگے ہم پہ دیکھیں گے سارا اچھا اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے cid تو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے بہت پرانا ہم نے بھی دیکھا ہوگا تو cid میں ایک کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ بھی چھوڑیں جو line detector جو machine ہوتی ہے ہم وہ cid والی بات پر بھی آتے ہیں line detecting machine ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ آپ کی جو ہوتی ہے نا reactions کو ٹھیک ہے وہ machineوں کی مدد سے معیر کرتے ہوئے بتا سکتی ہے کہ آپ آیا جھوڑ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں کیسی بات ہے اللہ ہم دماغ کے اندر چل رہی چیز ہے لیکن انسان unconsciously کچھ اس طرح کی behavior شو کر دیتا ہے کچھ activities اس طرح mental یا شو کاری دیتا ہے جس سے پتا چل دیتا ہے کہ آیا انسان جھوڑ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اسی طرح میں بات کر رہا تھا cid کے اس میں مجھے یاد ہے ایک episode تھا تو اس میں بغید انہوں نے ایک چیز کا بتایا کہ ایک مشین ہے اس طرح ہوتی تھی کہ آپ کسی کو دیکھتے ہونا تو اس کے بعد یعنی انہوں نے کیا کیا قاتل کو پکڑنا تھا دشمن کو پکڑنے کے لیے دشمن ہے نا جو قاتل ہوتا ہے وہ اپنے دشمن سے کیا نفرت ہی کرے گا اور نفرت کا اظہار اس کے ذہن میں اس کو دیکھ کے گصہ آ جائے گا ٹھیک ہے دشمن کو دیکھے گا میں نے کہا گصہ ہی آتا ہے نا تو اس طرح کر کے تھا کہ جب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس طرح کر کے تصویریں دکھا دیں لوگوں کو ٹھیک ہے اور جو بندہ واقعی قاتل تھا اس تصویر کو دیکھ کے اس نے مشین کی مدد سے ایکسپیرمنٹ کیا کہ جیسے ہی قاتل کو انہوں نے تصویر دکھائی تو وہ اس قاتل کے اندر ایک برین پرنٹ بن گیا یعنی اچانک اس نے ایکٹیوٹی شو کے گصے پھلے ٹھیک ہے اب یہ سارا کام دماغ کے اندر ہو رہا تھا لیکن انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کر کے اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اب نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں مور فرمی دس میس درگ پارٹسپنٹ آر ایکسپورد تو ایسٹیمولیس آر سٹیمولی 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 آر اگیز ایکنٹرول گروپ آر اچھا خوں میں ڈو ناتین ایڈو آر اچھا اب اس چیز کو سمجھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیمولی کیا ہوتا ہے وٹیسٹیمولی دیکھیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ہمیں سٹیمولی چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایک چاہیے ہوتی ہے اگر ہم نے آنکھوں کا استعمال کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو اس کے لئے سٹیمولس ہوتا ہے لائٹ ٹھیک ہے ایک تو میں چاہیے آنکھ چاہیے کیمرہ ہو گیا دیکھنے کے لئے کیا چاہیے لائٹ تو لائٹ is the stimulus of آئی اس کے بعد ہے کان کی بات اگر ہم کسی چیز کو سننا چاہتے ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سٹیمولس کیا ہوگا وہ ہوگا ہمارا آواز ہوگی ساؤنڈ ہوگی ٹھیک ہوگیا تو اسی طرح ہر چیز کا بھی کوئی نہ کوئی سٹیمولس ہوتا ہے اب اسی طرح کیا کرتے ہیں ایکسپیرمنٹر سیکالوجی میں نے آپ پر سی ایڈی والی مثال دی کہ انہوں نے ایک تصویر دکھا یعنی جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کسی کوئی چیزیں دکھاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے پھر ان کا جو ہوتا ہے بیہیوئر وہ اس کو کمپیر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کمپیر کیسے یعنی بتا سکتے ہیں انگلی کی نفسیات مطلی سوالات کو پوچھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ نیگٹیو مائنڈ رہا ہے کہ ایک بندہ پوزیٹیو مائنڈی رہا ہے ایک بندہ کی نفسیات کیسی ہیں وہ سارا کچھ آپ اس طرح بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے لئے لائف میں بھی آپ کرتے ہوں گے آپ کسی سے کوئی سوال گرہ پوچھتے ہیں یا کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی باتوں سے ہم جج کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی منٹیلٹی کیسی ہے یہ بندہ آخر کا سوچتا کیسی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایکسپیریمنٹس ایکالیجی میں ہمیں ہم فیلنگز، تھوٹس، ایکشنز ہر چیز جو مائنڈ سے لیتیڑ ہے کوئی بھی چیز ہو اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے this is a broad category that features many branches within اب یہ بھی ایک بہت vast field ہے ٹھیک ہے broad field ہے جس میں بھی مزید branches آ جاتی ہیں سب branches آ جاتی ہیں مثلا behavior psychology اس کے بعد cognitive psychology ٹھیک ہے next اس میں ہم بات کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا ہوگا ہے experimental psychology ہوتی گیا ٹھیک ہے next اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ what do experimental psychologists do جو experimental psychology کے جو ماہرین ہوتے ہیں specialist ہوتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں اس field میں ان کا کیا گام ہوتا ہے سب سے پہلے what do we behave why do we behave in a certain ways ہم مطلیف موقعوں پر مطلیف طرح سے کس طرح ہم behave کرتے ہیں what influences our behave مثال کے تو پاکستان کا match جیتتا تھا ٹھیک ہے ہمارا خوشی کہاں ہوتا ہے اس لئے پاکستان کا match جب ہار جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں اس طرح یعنی خوشی کے موقع ہوتا ہے ہمارا موڑ کو چھوتا ہے جب گم گم ہو کے گم گمین ہو جاتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس میں study اس کے بعد what influences our behavior ہمارا جو behavior ہوتا ہے ان کو کون کون سی چیزیں متاثر کرتی ہیں ٹھیک ہے مزمس آر کے تو اگر آپ ہوش ہے تو جو بات آپ کے دماغ میں ہوگی وہ positive آئے گی ٹھیک ہے اسی آپ کا feedback positive ہوگا اگر آپ کا mood حراب ہے تو آپ کا feedback بھی کیا ہوگا behavior کیا ہوگا وہ بھی negative ہوگا ٹھیک ہوگا اچھا اب ضروری نہیں positive or negative یہ sad sad بھی ہو سکتا خوشی بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا اچھا اس کے بعد کہتا ہے how our behavior shape our experiences throughout life کہ چو ہمارے behavior ہوتے ہیں وہ کس طرح shape دیتے ہیں ہمارے experiences کو مثال بھی تو ایک بندہ خوش ہے نا ٹھیک ہے اب اس سے کھانا دیا وہ اتنا مزے کا نہیں بھی لیکن وہ بندہ خوش ہے environment full اس کا نچل موز ہے تو ایک بڑا مزا آیا ٹھیک ہے اور یہ psychology use کرتے ہیں جو restaurants والے ہوتے ہیں وہ کوئی علیدہ کوئی خاص تو نہیں اتنا بناتے لیکن environment اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے یار ہم brand میں آئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ shopping ویڈا brand ویڈا یہ سارا کیا ہوتا اسی طرح کیا جاتا ٹھیک ہے تو اس طرح کس طرح ہماری جو experiences ہوتے ہیں ان کو shape دیتا ہمارا behavior ہمارا mood اچھا تو ہر چیز ہوگا اگر ہمارا mood ہر چیز bad ٹھیک ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں there are many few examples of the type of the questions اب یہ ساری چیز ہم نکپٹ پڑی ہیں یہ ساری چیز ہم کس میں study کرتے ہیں experimental psychology کون study کرتے ہیں experimental psychologists study کرتے ہیں چلی آگے کرتے ہیں these are just a few examples of the types of questions and that experimental psychologists seek to answer اور یہ سارے سوالات ہمیں اوپر دیکھیں ہیں یہ سارے ان کے جوابات کیسے نکالتے ہیں experimental psychologists ہی نکالتے ہیں in a sense all psychologists are experimental psychologists but because of the disciplines focus on that search base for all they work وہ کہہ رہا کہ basically جتنے بھی psychologists ہوتے ہیں وہ ہوتے experimental psychologists لیکن however experimental psychologists often professional lives to conducting and publishing research often spending years on specific research question دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی psychologists ہوتے ہیں وہ ایسے experimental psychologists ہوتے ہیں لیکن لیکن جو specialized ہوتے یعنی جن کا کام ہی ہوتے experimental psychology ان کی specialization ہوتی ہے وہ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں وہ اپنا سارا time focus کرتے ریسرچ کے پر اسی طرح یہ ریسرچ کی کے لئے فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہوں these psychologists have a passion for solving problems and exploring theoretical questions تو experimental colleges یہی کرتے ہیں کہ وہ time لگاتے ہیں نینی چیزیں ریسرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس طرح نکالا جا سکے ہم مطلیف condition میں مطلیف mental activity کو study کر سکے بائی using experimental method وہ ہمارے پاس سارا data theoretical میں آجائے ٹھیک ہوگا اس کے بعد they study of behavioral topics among humans and animals اب یہ کافی سارے چیزیں سٹی کرتے ہیں جان اوڑوں نسانوں میں جس میں ہمارے پر سنسیشن آجاتی ہے perception آجاتی ہے ممیوری آجاتی ہے ایموشن لرننگ ایکس ایس یہ ساری چیزیں ہم کس میں میں پڑھیں گے attention memory cognition ہم چیز ہم experimental psychology میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں what you can do کیا کر سکتے ہیں experimental psychology use scientific method to collect data and perform research ٹھیک ہے اس میں مراد یہ ہے کہ آپ study کر رہے ہیں یعنی اس کا student ہیں یعنی آپ بھی experimental psychologist ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس میں آپ کیا کریں گے scientific method کو use data collect کریں گے اور کیا کریں گے ایک research لکھیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا they can work in varied settings varied یعنی آپ مطلیف حالات کے مطابق آپ مطلیف conditions کو استعمال کرتے ہو آپ کام مطلیف conditions میں مطلیف طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک کیا اچھا the exact type of research and experimental psychology preference may depend on number of factors including case that had education background interest and area development یعنی آپ جو students study کر رہے ہیں ان کا depend کرتا وہ کن چیزوں میں جا سکتے کا educational background وہ interest کیا area کون سا ہے ٹھیک ہے اس area کا مطابق کی آپ کے interest بھی develop ہوتے ہیں ٹھیک مثال کے اتو پہ ہم جس city میں رہتے ہیں وہ پہ یعنی وزیر آباد ہے یہ کٹلری کا زیادہ رجح آنا ہے ٹھیک ہے یہاں کے کچھ سیالکورٹ جیسی سیالکورٹ کا نام آتا ذہن میں آ جاتا ہے کہ سپورٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری area کے ریلیٹی ہوتی ہیں اچھا often psychologists with training in experimental psychology contribute across sub fields using scientific research to provide insights that improve teaching and learning میں نے بتایا کہ آپ روز میں زندگی میں انسان کو یہ چیزیں بڑی helpful رہتی ہیں کہ آپ کیونکہ انسان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے روز دیلی روٹین میں تو اس میں یہ چیز بہت زیدہ کہہ لیں کہ حیل فل development and to list اچھا تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو psychology آتی ہے تو آپ جی چکہ کام کرتے ہیں اس چکہ کا مہل اچھا کر سکتے ہیں سارا کچھ یہ کس میں آجاتا ہے experimental psychology یہ آپ کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ experimental psychology کو کون کون سی چیزیں ڈی کرتی ہے what defines experimental psychology تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں تین central یا major components ہا number one is imperialism number two is falsy failability and determinism اگر میں pronunciation تھوڑی بہت آگے پیچھے کر دوں تو can remind سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں empiricism کیا ہوتا ہے empiricism refers to the collection of data that can support or refute a theory ٹھیک ہے in opposition to purely theoretical reasoning x empiricism is concerned with observation that can be tested it is based on the idea that all knowledge stems from observations that can way perceived and data surrounding them can be collected into found experiments دیکھیں empiricism سے مراد وہ data ہے جو ہم collect کرتے ہیں مثال کو experiment کرنا ہے اس کے لئے لئے کچھ data ہوگا ہے ہمارے پاس ترکار ہوگا ٹھیک ہے کوئی data ہے اس کی مجھے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی theory ہے سے ہے یا کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہمارے پاس بھلکہ practical base ہوگی کہ ہم کسی theory کو test کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا جو method ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہوگیا اچھا اور اس میں data ہم کیا کرتے ہیں وہ simple وہ ہم data collect کرتے ہیں observations لیتے ہیں لیکن کیسے لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں experiments experiment perform کرتے ہیں observation لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے مطابق ہماری results بگرہ بنتے ٹھیک ہوگیا اچھا اب میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں زیادہ detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں falsi fability I'm sorry اگر میں تھوڑا سا کہہ زبان فسل جاتی ہے اچھا یہ کیا ہے falsi fability is the foundation aspect of the contemporary scientific work کر پوپر نے یہ method philosopher تھا کہ اس نے یہ concept دیا تھا that for any theory to be scientific method must be a way to false lead otherwise ludidious but improvable claims could be made with equal words as the most rigorously tested theories دیکھیں اصل یہ کہہ ہے کوئی بھی ہمارے پاس تھیری ہے کوئی بھی ہمارے پاس method ہے call popper نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس falsely یعنی کسی بھی چیز کے غلط ہونے کی option ہونی چاہیے یعنی اگر ہم کہہ دینا کہ کوئی بھی method وغیرہ کہہ دیتے ہم کوئی کہتا یار کہ یہ method ہے کوئی یہ میرا law ہے اس طرح میں چیز discover کیا اب وہ کیسے test کریں گے یہ صحیح ہے نہیں اگر یہ چیز نہ ہم اس میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی غلط law پبلش ہونا شروع ہو جائیں گے جن کی بنیاد نہیں تو کیا کرتے ہے ہمیشہ کسی بھی چیز میں کسی بھی جو research ہوتی ہے اس میں ہم فالسی فیبیلٹی کی چیز کو ہم فائن کرتے اسی طرح experimental method میں بھی فالسی فیبیلٹی کی بھی فالسی فیبیلٹی کی بھی ہم اس میں possibility دیکھتے ہیں یعنی جو بھی ہمارے پاس جو تھیری ہے اس کو سمانے کوشش کرتے ہے کہتا ہے theory of relativity is scientific for example اب یہ physics میں زیادہ آتے ہیں اچھا because it is possible that evidence could emerge to disapprove تو وہ کہہ رہے کہ اسی طرح کوئی بھی یہ theory of relativity ہے فیزکس میں پڑھتے ہیں بچے تو اس میں کیا کرتے ہیں اس theory کو falsely prove کرنے کے لئے کوئی نہ evidence وغیرہ لاؤ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پتا چالی کہ theory واقع سے ہی ہے یا نہیں this means that it can be tested تو اس کو test کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے for example an example of unfalci ability argument یعنی اب unfalci ability جس میں ہم کہتے ہیں کہ غلطی کی مجایش نہیں ہے argument is that the earth is younger than it appears ٹھیک ہے ایک بات ہے وہ کہتے کہ جو ارث ہے نا یعنی ہماری جو زمین وہ جتنی اس کی عمر ہے نا اس سے زیادہ young لگ رہی ہے but it was created to appear old than it is جب کہ اسی بات کے against جو بات کی argument کی گئی ہے unfals ability وہ کیا ہے کہ اس کو اصل میں بنائی اس لئے گیا ہے کہ وہ بڑی لگے older لگے than it is کہ جتنی وہ ہے اپنی عمر سے زیادہ کے لگے any evidence against this is dismissed within the argument itself rendering it's impossible to falsify and therefore untestible تو اس طرح کی جو arguments ہوتے ہیں یا ان کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو ہم کہیں گے یعنی universal lie اس کو ہم چھوڑ دیتے یہ لاؤ گوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آت 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 ہم آت چیز میں اس کے بعد ہم ایکسپریمنٹ بھی کریں چھوٹا سیکسپریمنٹ ہوگا زیادہ ویڈیو نہیں رہ گیا اچھا determinism کیا ہوتی ہے ریفرز to the notion that any event has a cause before it applied to mental states this means that the brain responds to stimuli and that these responses can ultimately predicted given the correct data دیکھیں اب determination determine کر دیکھیں اس میں ہمارے پاس data ہوگا وہ اس کو ہم دیکھ بتا سکتے ہیں predict کر سکتے ہیں patient کو ہی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آگے expected ہے کہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس کو الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں دیز اس ایس 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 آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ stimuli لفظ ہے stimuli دیکھیں میں نے لفظ پر آیا تھا stimulus کی جمع stimuli ٹھیک ہے اس طرح radius کی جمع ری ڈی آئی ٹھیک ہوگیا اچھا تو last میں ہم دیکھ لیتا experiment experiment آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا بڑے interesting experiment میں اس پیشلی ڈھونڈا آپ کے لئے experiment میں کیا ہوگا آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی چند second کے ویڈیو ہے آپ نے گوڑ سے دیکھنا ہے اس ویڈیو میں کیا نام میں اس اب کیا کرنا ہے اب میں ویڈیو پلے کروں گا اس ویڈیو میں چند students ہیں وہ کھیل گئے باسکٹ بال آپ نے یہ گوڑ کرنا ہے جو white shirt پورا فوکس سے دیکھنا جو white color کی shirt پہنی ہوگی باسکٹ بال کتنی دفعہ پاس کر دیکھ 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 ٹھیک ہوگیا چلائیں میں سٹارٹ کرنا لگا 1 2 3 سٹارٹ گوڑ سے دیکھنا بس پی 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 چھ اچھا تو آپ نے دیکھ لیا اب آپ نے گنا ہے کہ کتنی دفعہ جو جو white player سے کتنی دفعہ اور جو بول اس کو پاس کیا آپ نے گنا چلے دیکھتے اس کا collect answer کیا ہے اس کا collect answer ہے کہ پندرہ دفعہ انہوں نے پاس کیا اچھا اب اس میں ایک چیز آپ کی ٹویسٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہ آپ نے اس میں گور کیا کہ اس میں کوئی گوریلا تھا یعنی آپ نے پورا فوکس کیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو گوریلا یہ دیکھیں یہ گوریلا آ رہا تو آپ نے اس کو گور کیا تو یہ آپ کا کیونکہ سارا فوکس چلا گیا ہوگا تو آپ کو گوریلا نظر ہی نہیں آیا ہوگا تو اس طرح گھر کے نام یعنی جو ایکسپریمیٹرس ایکالوجی میں آپ یہ ہوسکر سکتا ہے کنڈیشنز کو ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں نے ادھر سے دی تھی کابیرائٹ جو بھی ان کا یہ معاملہ جو بھی ہے بہرحال ہمارے لیکچر کا انڈ ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی تھوڑا سا لیند ہی ہے لیکچر لیکن آپ کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق مجھے ٹھیک لگا ہے جن جن سٹوننٹس نے یہ لیکچر بڑا دیکھا تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں نے بڑا دیکھا وہ پاکستان زندہ بار لکھے یہاں ایک آمول نیچے بیسے بتا رہے کہ میں نے لیکچر کپلیر دیکھا تو میں نے اپنی ٹرائی پوری کیا میں بھی یونیورسٹی کا سورٹر دوں یہ بڑا دیکھا میں نے ہوتا بھی کچھ سٹڈی کر کے سارے مٹیریل ڈھونڈ کے تو جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا میں کوئی اس میں سپیشلسٹ دو نہیں لیکن میں نے اپنی ٹرائی کیا ہے بیس تاکہ چلیں آپ کو کچھ ناکوشت ہو آپ کو ہیلپ ہو جائے اور اس میں آپ کو سٹڈی مٹیریل بھی پروائیٹ کر دیا باقی آپ کو گوڈ لک آپ کے ایکزامز گئے رہے ہیں میل ٹرمز ہیں تو بس آپ نے مجھے بھی سپورٹ کرنا ہے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ اس پلانٹ فارم میں انشاءاللہ ابھی اور زیادہ ہم کنٹنٹ ہوئے کافی اپلوڈ کرنا ہے جو یونیورسٹی کے ریلیٹڈ ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کام ہی کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو فوکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو جوب ہولڈرز ہوں گے آگے جنہوں نے آگے جا کے فیوچر کو سنبھالنا وہ یہی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس پر مہا کام کرنا آپ بھی مجھے سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب لازمی خائب دیں اور اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں ٹھیک ہے اور جس نے ویڈیو یہاں تک انڈے تک دیکھی ہے تو وہ نیچے زور بتائے کہ ہم نے دیکھی ہے انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے آگے سٹیڈی کریں گے اور چیزوں کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو سب کو کام ہے آپ کو اپنی سومان میں رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ اور نہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بزرگو حضور بتانا ہے کہ کیسا لگا لیکچر چلے اللہ حافظ